السلام علیکم کیونکہ ان کو لگتا ہے مٹن کے بغیر الہج کو کھانے میں مزا ہی نہیں آتا بڑ بلی می مٹن کے بغیر بھی الہج حد سے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں بڑ پکانے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے اگر آپ کو یمی اور ڈیلیشیس الہج کو بنانے کا طریقہ دیکھنا ہے تو آپ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو پتا چلے گا کہ الہج کیسے ٹیسٹی بنتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں الہج کو پکانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ اس رسیپی کا مین انگریڈینٹ ہے یعنی کہ الہج یہ ہم نے 250 گرام تک لیا ہے یہ ہم نے لمبے شیپس میں کاٹے تھے فلحال ان کو ہم ایسے ہی رکھیں گے اور ہم نے لیا ہے مسترڈ آئل ایک بڑا پیاز چار سے پانچ لیسن کی کلیا ایک بڑی الائچی آدھی چمچ حلدی کا پاورڈر دو چمچ لال مرچی کا پاورڈر نمک as per your taste ایک چمچ سوپ کا پاورڈر یعنی کہ بائدین کا پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ اگر آپ کے پاس گرم مسالہ نہیں ہے تو آپ میٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہو اب ہم پہلے الہج کو سٹیم دیں گے جس کے لیے ہم نے پریشر کو کر لیا ہے اس میں ہم الہج ڈالیں گے اور دو گلاس پانی اس کے بعد ہم اس کو لٹ سے کور کریں گے اب ہم اس کو گیس پہ رکھیں گے اور گیس کی فلم ہم ہائی رکھیں گے اور تین مسل آنے تک ہم اسے گیس پہ ہی رکھیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ میری چنل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے پلیز اگر ہم تین سے زیادہ وسلز دیں گے تو یہ زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ان میں ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تین وسلز ہو گئی ہے اب ہم لٹ کو اوپن کریں گے اس کے بعد ہم اس کا سارا پانی فینکیں گے یعنی کہ اس کا سٹرین کرنا ہے اس کے بعد ہم اس سے تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ہمیں ان کو نچوڑنا ہے ان کا سارا پانی نکالنا ہے ایسا کرنے سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا ہے نچوڑنے کے بعد ہم ان کو ایک پلیٹ پہ رکھیں گے کیونکہ یہ لمبے شیپ میں تھے تو ہم ان کو کٹ کریں گے زیادہ چھوڑے نہیں بنانے ہیں بڑھ صرف دو ٹکڑو میں کٹنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیسے کیا ہے یہ کام تو ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم ان کو فرائے کرنا ہے الہج کو فرائے کرنے کے لئے ہم ایک برتلیں گے جس میں ہم مسترڈ آئل ڈالیں گے اور اس مسترڈ آئل کو ہم تب تک گیس پہ رکھیں گے جب تک نہ اس میں سے سموک نکلے مسترڈ آئل میں سے سموک نکالنا بہت ہی ضروری ہے ورنہ اس میں سمیل رہے گی اگر آپ کسی پیشنٹ کے لئے الہج بنا رہے ہو تو آپ تیل اور مرچی کا استعمال کم کریں تیل میں سے دعا نکل گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاس پیاس کو ہمیں اچھے سے ڈی فرائے کرنا ہے مطلب کہ تب تک فرائے کرنا ہے جب تک نہ آئنینز کا کلر چینج ہو جائے جب تک آئنینز اچھے سے فرائے ہو جائیں گے تب تک آپ میری چنل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ دیکھئے آئنینز کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں الہج ڈالیں گے اور ان کو بھی ہمیں بہت ہی اچھے سے فرائے کرنا ہے ان کو ہم 5 منٹس تک فرائے کریں گے ان کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک نہ ان کا کلر چینج ہو جائے یہ پہلے وائٹ کلر کے تھے اور اگر ہم ان کو اچھے سے فرائے کریں گے تو یہ یلو کلر کے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک اس پر یور ٹیسٹ لیسن اور ایک بڑی الائچی اس کو ہم توڑ کے ڈالیں گے لیسن ہم پہلے بھی ڈال سکتے تھے بٹ وہ زیادہ فرائے ہو جاتا اور ٹیسٹ میں کمی کرتا اس لئے ہم نے بعد میں ڈالا ایسا کرنے سے لیسن کا ٹیسٹ نکھر کے آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گرہ مسالہ ایک چمچ سونف کا پاورڈر اور ان کو ہم مکس کریں گے یہ بھی تھوڑے سے فرائے ہو جائیں گے تو خوشبو اچھی آئے گی ہمیشہ مسالوں کو فرائے کرنا چاہیے لیکن ہلکا سا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھی چمچ ہلدی کا پاورڈر دو چمچ لال مرچی کا پاورڈر یہاں پہ ہم گیس کی فلیم کو لوگ کریں گے ورنہ مرچی جل جائیں گے لیکن ہم ان کو اچھی سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے لیکن ہمیں فوراں اس میں پانی ایڈ کرنا ہے ورنہ مرچی جل جائیں گے ہم نے تھری گلاس سب وارٹر ایڈ کیے ہے اس میں اس کے بعد ہم اس کو گیس پہ رکھیں گے ہائی فلیم پہ تب تک جب تک نہ یہ پانی تین گلاس سے ڈیڑھ گلاس بن جائے الہج پہلے ہی سٹیم دینے سے تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے تھے یہ دیکھیں تو اتنا پانی کافی ہے بٹ اگر آپ کو لگے کہ الہج سوفٹ نہیں ہوئے تو آپ اور پانی بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کو مزیدار الہج کھانی ہے تو ان کو زیادہ سوفٹ نہ کریں تھوڑا سا کرنچی رکھیں اور اس میں زیادہ گریوی بھی نہیں رکھنی ہے یہ دیکھیں پانی ریڈیوس ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ کلر بھی بہت ہی اچھا آ گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کو کتنا کرنچی رکھنا ہے یہ دیکھیں اتنا سوفٹ رکھنا ہے ان کو اگر یہ زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ چپ چپے بنتے ہیں اور کھانے میں کسی کو بھی پسند نہیں آتا تو آپ ہم گیس کی فلیم کو بند کریں گے اور ان کو سرنگ بول میں سر کریں گے اور اس کو گرمہ گرم چاول کے ساتھ کھائیں گے آپ بھی اسے گرمے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیملی میمبرز کو بھی کھلائے گا اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو میری چنل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں انسٹرگرام فیس بک اینڈ ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہو تو انشاءاللہ پھر سے ملتے ہیں ہماری نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ